اب ایک اور اہم خبر اورنگی پائلٹ پروچیک کی ڈیریکٹر پروین رحمان قتل کے اس سے متعلق مقتولہ کی بہن نے ملزمان کی بریت کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ اورنگی پائلٹ پروچیک کی ڈیریکٹر پروین رحمان قتل کے اس سے متعلق یہ خبر ہے مقتولہ کی بہن نے ملزمان کی بریت کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا بریت سے متعلق فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استدہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے میں اہم شوائد کو نظرانداز کیا درخواست میں ایسا کہا گیا ہے عبد الرحیم سواتی نے دوہزار سولہ میں اعتراف جرم کیا تھا مقتولہ کی بہن نے بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی پروین رحمان قتل کیس ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے سما کے نمائندے عرفان الحق سے جی عرفان اب ڈیٹ کیجئے دیکھیں اکیلہ اسمائل جو اولا پروین رحمان کی تہن ہے ان کی طرف سے یہ تیر دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کارونی غلطیاں ہیں جس میں اہن شوائد کو نظرانداز کیا گیا ہے عبدالرحیم سواتی جو کے مرکزی ملزم ہے وہ اعتراف جنبی کر چکا ہے دورانے تفصیل اور عدالت کی سامنے بھی اعتراف کر چکا ہے اس کے علاوہ پروین رحمان نے خود دوہزار گیارہ میں ایک انٹری میڈیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کو کن لوگوں سے خطرہ آئے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو زمینوں پر قبضے کا معاملہ تھا جس میں رکاوت بن رہی تھی یہ پروین رحمان جس پر انہیں قتل کیا گیا ہے لہٰذا جو سین ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پانچوں ملزمان کو بری کرنے کا وہ اسے کھل عدم کرا دیا جائے اور انتزاد جیسے گردی کی عدالت کی جانے سے جو ملزمان کو سزائی سنائے گی وہ بہان کر دی جائے سیکھ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ارفان الحق